موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹائم تو میں نے پہلے پہلے سوچا تھا کہ میں اس کو اپنے ساتھ جو ہے نہ رکھوں گی اور یہ میں الحمدللہ سے اس بار ساتھ لے کر آئی ہوں اچھا یہ میرے شادی کا قرآن پاک ہے اور اب میں انشاءاللہ سوچ رہی تھی کہ میں کوشش کروں گی کہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں کیونکہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہم اس سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور سمجھنا چاہیے سب کو میں بھی کوشش کروں گی انشاءاللہ نیت تو انسان صحیح رکھے باقی اللہ مالک ہے اللہ تعالی جو ہے نا وہ آگے ہمیں اسی طرح سے نوازت ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں نا اللہ راضی ہونا چاہیے بندے کبھی راضی نہیں ہوتے انسان جو ہے نا وہ آپ جتنے بھی اچھے بن جو جو بھی کر لو انسان آپ سے کبھی راضی نہیں ہوسکتے تو اللہ راضی ہو ہم سے بس یہی کوشش ہوتی ہے اچھا سارے کام کر کے قرآن پاک میں نے پڑھ لیا اور ابھی میں آ گئی ہوں کچن میں میں سوچ رہی تھی کہ اس ٹائم پہ میں کام کر لوں اور میں جو محنت والے کام ہوتے ہیں نا یا میں سہری کر کے یا افطار کے بعد رات میں میں کر لیتی ہوں اس ٹائم پہ ذرا انرجی بھی میری ہوتی ہے اور مجھ سے جو کام ہوتے ہیں نا اس طرح کے یہ ہو جاتے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم پھر اور بھی چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں پھر آپ کو افطار بھی بنانی ہوتی ہے اور آج کل میرا اور عثمان کا تو دونوں کا یہ چل رہا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں افطار کے ٹائم پہ ہم روٹی کھا لیں ایک میں نے اور امپورٹنٹ کام یہ کرنا تھا کہ ٹامٹر میں ابھی گئی تھی ایک دو دن پہلے تو میں لے کر آئی تھی اور اس سے پہلے بھی میں لے کر آئی تھی تو وہ نا مجھے لگ رہا تھا تھوڑے سے سوفٹ ہو رہے ہیں تو میں نے کہا وہ میں نکال لیتی ہوں اور ان کو نا میں تھوڑا سے پانی ان کا ڈرائی کر لوں گی چھلکہ ہٹا دوں گی ہلکے سے بوائل کرنے کے بعد اور اس کے بعد میں ان کو بلینڈ کر دوں گی تو یہ ہاف کام میں نے کہا ابھی کر لیتی ہوں جتنا ہوتا ہے وہ تو میں کری لیتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نا کچھن میں آتا بندہ ایک کام کرنے کے لیے اس کے بعد دس کام یا تو یادہ جاتے ہیں یا انسان بس وہ کرنے لگ جاتا ہے کچھن ہمیں نہیں چھوڑتا خیر میں نے کہا چلو یہ کام ابھی میں کر لیتی ہوں اور خراب تو نہیں ہوئے لیکن ہلکے ہلکے مجھے لگ رہے تھے سوفٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے اور خراب نہ ہو جائیں تو میں کوشش کرتی ہوں رسک ضائع نہ ہو خود میں جتنی بھی تھک جاؤں لیکن میری کوشش ہوتی ہے یہ کام میں اس طرح کر لوں اور رسک جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح سے میں ان چیزوں کو کھانے کی چیزوں کو سپیشلی میں یوز کر لوں تو یہاں پہ میں نے ٹاماٹر سارے واش کر لی ہیں جو مجھے ذرا سخت لگ رہے تھے وہ میں رکھ دوں گی کیونکہ چارٹ پر غیرہ کچھ بھی ایسے بنتی ہے تو ان میں میں یوز کر لوں گی ان کو میں نے واش کر لیا اور ابھی جو ہے نا میں ان کو تھوڑا سا پانی ڈال کے نا ہلکا سا بوائل کر لوں گی اور ابھی سہری میں نے کر لی تھی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہار اندھیرہ تھا اور کام کرتے کرتے ہیں نا روشنی سٹارٹ ہو گئی تھی تو میرے ساتھ تو ڈیلی اس طرح سے ہوتا ہے آپ بتائیں آپ کی کیا روٹین ہے اچھا میں جب جاب کرتی تھی نا تب یہ ہوتا تھا کہ میں سہری کر کے فوراں سے نماز پڑھ کے نا سو جاتی تھی کیونکہ مجھے جانا ہوتا تھا صبح صبح تو میں کہتی تھی بس نین تھوڑی سی گھنٹہ دو پوری ہو جائے وہ بھی نین ویسے آتی تو نہیں تھی لیکن میں کوشش کرتی تھی سو جاؤں لیکن اب چونکہ میں باہر اس طرح سے نہیں جاتی ہوں باہر کی جاب نہیں کرتی ہوں گھر میں ہی میرا اپنا ولوگ کا ایڈیٹنگ کا یہ والا کام ہوتا ہے گھر کے کام ہوتے ہیں تو اس لیے اب میری روٹین جو ہے نا وہ ذرا چینج ہے اب مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ چلو میں لیٹ بھی سوں گی تو کوئی بات نہیں میں منیج کر لوں گی اور عثمان کے لیے مجھے اٹھنا ہوتا ہے ظاہر ہے ان کو مجھے چیزیں بھی کبھی کبھی بنا کے دینی ہوتی ہیں ان کی روٹین کے حساب سے چلنا ہوتا ہے تو پھر میں اس طرح سے منیج کرتی ہوں کہ میں صبح کے ٹائم یہ کچھ کام کر لیتی ہوں جیسے سالن بنا لیا کوئی ڈش بنانی ہو تو ہاف ریڈی کر لیتی ہوں اب جیسے میں نے ٹماٹر بھی رکھ لیے سالن میں نے بننے کے لیے رکھ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا آلو بھی میں بوائل کر لیتی ہوں تاکہ پھر جب میں افطار بنانے کی تیاری سٹارٹ کروں گی نا تو اس ٹائم پہ آلو بوائل ہوں گے تو پھر کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے اب بوائل کر کے فریج میں رکھ لیں چارٹ بنانی ہو کٹلٹس بنانی ہو کسی چیز میں ڈالنے ہو چارٹ وغیرہ بنانی ہو تو پھر یہ بڑا ایزی رہتا ہے اچھا پریشر ککر جو ہے نا وہ تو میرا چھوٹے سائز میں ہے یہ میں نے پاکستان سے لیا تھا سونکس گئی ہے اور اب میں دیکھ رہی تھی کہ آلو تو اتنے بڑے بڑے ہیں تو میں نے کہا یہ کم کر دوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے لاور میں نا ایک بار اس طرح سے ہوا تھا پریشر ککر جو ہے نا پھٹا تو نہیں تھا لیکن اس کا ڈھکن اڑ کے چھت پہ چلا گیا تھا تو اس کے بعد سے میں بڑا ڈرتی ہوں تو میں خیال کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں میں ہاف سے زیادہ کبھی بھی فل نہ کروں اس کو بھی میں ساتھ رکھ دوں گی اور اتنی دیر میں عثمان بھی نماز پڑھ کے آگئے اور ابھی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیا کر رہی ہیں تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ یہ یہ کر رہی ہوں تو سالن جو ہے نا وہ میں بنا رہی تھی پریشر ککر میرا دوسرا والا بھی اتنا بڑا سائز کا نہیں ہے بڑے میرے پاس پاکستان میں تو ہیں لیکن یہاں پہ میں خود نہیں لے رہی تو ابھی ہم دو بندے ہیں گزارہ ہمارا اس میں اچھا ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے چھوٹے سائز میں ہی رکھے ہیں اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں جب بھونتی ہوں نا تو میٹ کو جب میں پریشر دے دیتی ہوں تو وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے تو میں اکثر یہ کرتی ہوں آلو ڈالوں کوئی بھی سبزی ڈالوں تو میں پھر نکال لیتی ہوں تو ابھی اسمان کو میں نے کہا آپ نکال لیں اور وہ اتنے زور زور سے چمچ چلا رہے تھے میں نے کہا یہ تو آپ نے بالکل ریشہ کر دینا ہے تو بس وہ میں نے نکالا تو انہوں نے کہا چلو آپ باقی کام کر لو تو میں اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں بھون لیتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے کام تو کیا کرنے ہیں کام تو ہو ہی جاتے ہیں لیکن ہسپنڈ کچن میں آئے تھوڑی سی ہیلپ اس طرح کی ہو جائے تھوڑی سی باتیں شاتے ہو جاتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے موڈ بڑا اچھا ہو جاتا ہے تو وہ بس تھوڑا سا چمچ چلا کہ میں نے کہا چلیں آپ جائیں ریسٹ کریں آپ نے پھر جوب پہ بھی جانا ہے میں کام کر لوں گی اچھا ٹماتر جو ہے نا وہ یہاں پہ سوفٹ ہو گئے فوراں ہی ہو جاتے ہیں تو ان کا چلکہ میں نے اتار دیا ان کو ابھی میں نے بلینڈ نہیں کیا میں نے کہا خیر ہے ہاف کام ہو جائے ہاف جو ہے نا پھر میں آرام سے افطار کے بات کر لوں گی بس ساتھ ساتھ میں سالن بھی بھون رہی تھی اس میں میں نے آلو اور مرچن ڈال دی اور ساتھ کے ساتھ جو ہے نا ٹماتر بھی سوفٹ ہو گئے چلکے ان کے میں نے اتار دیے اب میں نے کہا آلو بھی میں صاف کر کے نا چھیل کے ان کو بھی میں ڈبے میں ڈال کے اور رکھ دوں گی ویسے ابھی یہاں پہ موسم تھنڈا ہے تو کچن میں بھی چیزیں رکھ دوں تو خراب نہیں ہوتی ہیں زیادہ ٹائم کے لیے رکھنی ہو تو فریج میں رکھ دیتی ہوں ادروائس فریج آلریڈی بڑا کراؤڈی ہوا ہے اس کو بھی میں اب سوچ رہی تھی میں دوبارہ سے ایک بار سیٹ کر لوں انشاءاللہ تعالی اس کو بھی میں کروں گی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں میں کچن میں ہی چھوڑ دیتی ہوں تو بس ان کے سارے چھلکیں اتار کے ان کو میں اسی طرح سے رکھ لوں گی دیکھوں گی پھر اٹھ کے کہ پھر کتنے مجھے چاہیے کس طرح سے چاہیے تو اسی حساب سے پھر میں میش کر لوں گی تو یہ آپ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی تھی میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم اندھیرہ تھا اب آہستہ آہستہ کر کے بلکل ہی دن نکل آیا روشنی ہو گئی ہے تو میرے ساتھ تو ڈیلی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام جو ہے نا وہ لگا رہتا ہے اور مجھے نہیں سمجھاتی کام ہوتے زیادہ یا میں زیادہ کرتی ہوں یا میرے نکل آتے ہیں یا میں نکال لیتی ہوں لیکن خیر مجھے ایسے لگتا ہے سب کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہوگا خیر جی یہاں پہ کھانا بن گیا تھا پھر میں چلی گئی تھی تھوڑا سا میں سو گئی تھی اور پھر میں اٹھی بس چھوٹے موٹے گھر کے جو کام ہوتے ہیں وہ کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں زہر کی نماز پڑھنے لگی ہوں یہاں پہ نا ٹائمنگز ابھی تو پھر مجھے ٹھیک لگ رہی ہے سردیوں میں تو بالکل سمجھ نہیں آتی دن بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلتا خیر جی میں نے نماز پڑھ لی اور اب یہاں پہ میں تھوڑی سی سکون سے بیٹھ کے دعا مانگ رہی تھی پھر اس کے بعد دوبارہ سے کچن کا کام سٹارٹ کروں گی اتنا سکون ملتا ہے جب آپ بیٹھ کے نا تھوڑی دیر سکون سے دعا مانگ لیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے اور سپیشلی ماہ رمضان میں کہ اللہ پاک آپ کو سن رہے ہیں ڈائریکٹی آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری باتیں کہہ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اللہ پاک کے ساتھ مجھے تو ایسے ہی فیل ہوتا ہے اچھا جی تو اب میں کچن میں آگئی ہوں دوبارہ میں نے انڈے بوائل کرنے کے لئے رکھ دی ہیں کیونکہ میں ابھی بناوں گی انڈے والی کٹلٹس لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں مجھے بھی پہلے ایسے لگتا تھا کہ آلو سارے سیم ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن آلو جو ہے نا ہر آلو کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے جو کلر ان کا ہوتا ہے نا اسی حساب سے ان کا ٹیسٹ یا پھر آپ ریسپیز بناتے ہیں تو ڈیفرنٹ آلو ڈیفرنٹ ریسپیز میں یوز ہوتے ہیں یہ ویسے میں سالن میں پکوڑوں میں چارٹ میں اس طرح سے ڈال لیتی ہوں لیکن اگر آپ نے ان کو میش کرنا ہونا پھر یہ کریمی نہیں لگتے ہیں مجھے تو ابھی تو مجھے بڑا فرق لگ رہا تھا میں نے ابھی بنایا نا آج کٹلٹس میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھنے میں بڑے اچھے تھے ٹیسٹ بھی صحیح تھا لیکن وہ جو ایک کریمی ٹائپ کا ٹچہ آتا ہے نا وہ ذرا مجھے مسنگ لگا اس میں وہ اس وجہ سے کہ آلو اس طرح کے اب مطلب ہم جو پریکٹس کرتے رہتے ہیں نا ایکسپیرینس کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چیزوں میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے صبح کے ٹائم میں تھی روم میں تو میں نے اسمان کو کہا اسمان چولا بند کر دیں میں بھی آتی ہوں میں کوئی کام کر رہی تھی تو اسمان نے بند تو کر دیا تھا لیکن میں جب آئی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا تھوڑے سے زیادہ ہی سوفٹ ہو گئے ہیں تو زیادہ اگر آپ کوک کر لینا یا سوفٹ ہو جائیں تو پھر ذرا سی لیس سی اس میں آ جاتی ہے خیر میں نے کہا چلو تھوڑے سے بنا لیتی اب ایکس بھی میں نے بوائل کر لیے تھے آج دل بھی چاہ رہا تھا اس میں میں نے نمک چاٹ مسالہ بیسک مسالے دھنیا ڈال دیا باقی میں بہت زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کرتی ہوں کیونکہ اسمان پسند نہیں کرتے ہیں ویسے میں انار دانا کا پاودر بھی لائی تھی تو میں نے ایک دو بار ڈالا تھا لیکن اسمان کہہ رہے تھے بڑے کھٹے ہو گئے ہیں تو ان کو کھٹے بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تو اس لیے میں بڑی لیمٹیڈ چیزیں ڈالتی ہوں اچھے جی تو وہ ابھی میں بناتی ہوں مجھے یاد آئے کہ میں اس میں جو ہے نا اپنے لیے پکوڑے وغیرہ بنا لوں تو وہ میں نے رکھ دی ہیں اور اپنے لیے میں کوشش کرتی ہوں اگر ریگولر نہیں تو آن این آف جو ہے نا میں ائر فرائر میں چیزیں اپنے لیے بناتی رہتی ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا گیپ بھی آ جاتا ہے ادھر وائس آپ ڈیلی آئل والے یا فرائیڈ چیزیں کھاتے رہو تو پھر مجھے تو بڑا مطلب بعد میں گلٹ فیل ہوتا ہے خیر جی یہ میں نے رکھ دی اور اس کے بعد اب میں یہاں پہ ایکس چھیل لوں گی اور ایکس جو ہے نا یہ میں نے ہارڈ بوائل کر لیا تھا اچھے مجھے کمنٹ آئے تھے کہ آپ کو ایک بوائلر میں کس طرح سے پتہ چلتا ہے تو اس پہ نا مارکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے جو آپ کپ یوز کرتے ہیں اسی سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے اور ساتھ میں نے سیویوں کا زردہ بھی بنا لیا تو وہ مارکنگ جو ہے نا وہ میں نے پانی زیادہ ڈالا تھا تو وہ فل ہارڈ بوائل میں نے کر لیا میں نے رمضان پریپریشن کی ویڈیو میں یہ بریڈ کرمز بنا کے رکھے تھے تھوڑے سے اس بار میں نے بنایا تھے پچھلے سال میں نے کافی بنایا تھے اس پر میرے پاس بریڈ تھی نہیں اور لی بھی نہیں تو بس جتنی تھی میں نے بنا لی تھی تو ابھی میں نے یہ نکالے اور اس کے ساتھ میں نے میدے میں لال مرچ نمک اور کالی مرچ یہ میں نے ڈال دی کیونکہ پھر میدہ جو ہے نا بڑا فیکا سا لگتا ہے اچھا میں ڈیفرنٹ کر کر کے بناتی ہوں کبھی میں کون فلور بھی اس میں مکس کر دیتی ہوں کبھی میں انڈے کے ساتھ کرتی ہوں لیکن آج جو ہے نا وہ میں نے میدے کے ساتھ اس کی کوٹنگ کیا ہے ایک بار میدے میں ڈپ کر کے اس طرح سے کوٹ کروں گی اور پھر میں بریڈ کرمز میں کر لوں گی مجھے نا بہت زیادہ فلو اور چھینکیں بہت آ رہی تھی اور مجھے باڈی پین بہت زیادہ یہاں پہ ہو رہا تھا میری کوشش تھی ٹائم پہ میں کام کر لوں لیکن اس ٹائم پہ میرے بار بار ہاتھ کام پر رہتے شاید طبیعت کی وجہ سے تو میں ویسے کوشش کرتی ہوں پھر میں سہری میں یا افطار میں کوئی پین کلر یا دوائی لے لیتی ہوں لیکن ابھی تک میری طبیعت جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہو رہی اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ بنا لی ہیں تھوڑے سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ذرا سوفٹ ہو گئے تھے اور بس میں ابھی سوچ رہی تھی کہ خیر ہے بس بنا لوں ابھی کے لیے ہو جائیں باقی پھر میں افطار کے بعد بنا لوں گی لیکن ابھی جو ہے نا جتنے بریڈ کرمز ہیں تو اس میں آج کی افطار میں یہ بن جائیں تو دیکھیں ساتھ ساتھ میں نے پکوڑے فرائی کر لی ہیں اپنے لیے میں نے ائر فرائیر میں رکھے میں اور ساتھ ساتھ کٹلٹس جو ہے وہ اسمان کی میں فرائی کر لوں گی اپنی میں نے ائر فرائیر میں رکھ دی تھی اچھا کوٹنگ اچھی ہوئی بھی ہونا تو یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتی آپ کسی شیپ میں بنا لیں کسی سٹائل میں بنا لیں بلکل نہیں کھلتے دیکھیں میں حالکہ ساتھ ساتھ باقی کام بھی کر رہی تھی اور یہ فرائیر بھی میں نے کر لیے بلکل کہیں سے بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کھلی ہیں یا ان پر کوئی بھی آپ کو نظر آئے گا کہ آلو باہر نکلیں تو بس یہ اسمان کی ریڈی ہو گئی ہے پہلے میں نے پکوڑے رکھ لیا تھے ائر فرائیر میں اس کے بعد میں نے ٹو ہنڈرڈ پہ دس دس منٹ کے لیے ایک ایک سائٹ پہ یہ رکھ لی تو میری والی کٹلٹس پہ ریڈی ہو گئی تھی ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں اب یہ والی میں نے بنائی ہے ائر فرائیر میں تو یہ صحیح بنتی ہے اچھا مجھے بہت سارے کمنٹس بھی آتے ہیں میسیجز بھی آتے ہیں کہ ائر فرائیر میں ٹیسٹ کیسے آتا ہے تو یہ ٹوٹلی آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ایک بار بنا کے دیکھ لیں اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ کھائیں بہت سارے لوگوں کو نہیں اچھے لگتے ہیں اب یہ میں نے دونوں ائر فرائیر میں بنائے ہیں تو میں تو خیر کھا لیتی ہوں کہ چلو آئل تو ایوائیڈ ہوتا ہے چیزیں تو پھر بندہ تھوڑی بہت کھائی لیتا ہے ہاں کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم کھاتے ہیں ہر بار تو نہیں ہم کھاتے رہتے یا ہر وقت نہیں کھاتے تو ایک مہینے میں یا کچھ دن میں کھا لیں گے تو کیا پرابلم ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے ہر انسان اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی چلتا ہے کچھ بھی غلط یا کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ کھائے انجوئے کرے جیسے بھی وہ صحیح رہتا ہے تو یہ دیکھیں بس یہ بھی ڈن ہو گئے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا بس اب میں بہت زیادہ چیزیں نہیں بناتی ہوں میری اور اسمان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں افتار کے ٹائم پر روٹی کھا لیں لیکن ہاں یہ چیزیں بنتی ہیں افتار کی رونک ہوتی ہیں رمضان میں ہی بنتی ہیں اور دل چاہتا ہے پھر آپ لیٹ کھا لو یا تھوڑا بوت آپ کھا لو افتار کے ٹائم پر اور یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے لیے بھی آج چوری بنا لی ویسے میں بہت ہی کم بناتی ہوں لیکن اسمان بناتے ہیں آج میرا بھی دل چاہ رہا تھا میں نے کہا آج میں بھی یہ بناتی ہوں الحمدللہ سے جی شکر اللہ پاک کا ہم بہت گناہ گار ہیں اللہ پاک ہمیں بہت نوازت ہے جتنا شکر ادا کریں کم ہے جامشیریس میں میں نے رکھ دیا بنا کے پانی بھی رکھ دیا ہے اور بس ساری چیزیں میں نے ٹیبل پر رکھ دی ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھا رہی تھی دس منٹ رہتے تھے بس اب میں بیٹھ کے آرام سے دعا کروں گی اور بڑا مزے کا آج کا افتار بھی ریڈی ہو گیا بس اب جیسے جیسے دن آگے جاتے ہیں چیزیں ویسے بھی آپ کی پھر زرہ limited ہوتی جاتی ہیں شکر اللہ پاک ہر چیز بڑی اچھی بن گئی اور شروع شروع میں مہر رمضان میں یہ ہوتے کہ انسان کو بڑی زیادہ excitement ہوتی ہے تو وہ چیزیں بھی ویسے ہی بناتا رہتا لیکن پھر آہستہ آہستہ چیزیں کم ہوتی جاتی ہیں تو چلیں جی میں کرتی ہوں افتار آپ سے انشاءاللہ کل کے ولوگ میں ملاقات ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آپ میرے ڈیلی ولوگز انجوائے کر سکیں تو انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے کل ملاقات اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا تھینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ